ٹیم ٹین اپ کی جانب سے بات کر رہا ہوں جی اسلام علیکم ٹیم ٹین اپ کی جانب سے بات کر رہا ہوں کیسے ہیں آپ لوگ جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریت ہیں ٹھیک ہیں آپ لوگ پہلے مجھے کمنٹ کر کے بتاتے جائیے کہ میری ویڈیو اور وائس آپ کو کلیر آرہی ہے جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اس وقت ہم دونوں گروپ کے اندر لائیو ہیں جی سب کو اسلام علیکم وعلیکم سلام اسامہ بھائی کیسے ہیں خیریت سے ہیں وعلیکم سلام شاہد بھائی کیسے ہیں آپ آپ لوگ پہلے مجھے کمنٹ کر کے بتاتے جائیے کہ میری ویڈیو اور وائس آپ سب کو کلیر آرہی ہے ٹھیک ہے زبردست کلیر آرہی ہے جی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں مجھے میں ٹھیک ہے زبردست اور کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہیں مجھے میں ٹھیک ہے اور آئی ہوپ کل جو میں نے آپ کو اپ ڈیٹ دی تھی کہ بھائی مارکٹ سے الیٹ رہے ہیں تو آئی ہوپ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سیو رہے ہوں گے اس خطرناک مارکٹ کے اندر ٹھیک ہے کلیر ہے جی منتلی میمبرز کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں مجھے میں اور کون کون کہاں کہاں سے دیکھ رہا ہے میں افضل بھائی والیکم سلام جی ہمیں کون کون کہاں کہاں سے دیکھ رہا ہے کلیر ہے سب کو بہترین آرہی ہے سہیے زبردست اور آپ لوگ ہمیں کون کون کہاں کہاں سے دیکھ رہا ہے ہماری ٹرانسمیشن کو کمنٹ کر کے بتاتی جائیے صحیح کے لیے رہے ہیں اچھا ملک بھائی راک سے دیکھ رہا ہے عبدالبھائی پنڈی سے دیکھ رہا ہے محمد بھائی مناوالا سے دیکھ رہا ہے عبدالبھائی کوئٹا سے دیکھ رہا ہے بہترین زبردست جی زبردست اچھا اب مجھے آپ لوگ ذرا یہ بتائیں کہ کل سے لے کر اب تک جو لوگ ویسے تو میں منع کر کے گیا تھا بلکل بٹ کون لوگ ایسے ہیں جو پھر بھی ٹریٹ کے اندر گئے اور انہوں نے کس کوئن میں پروفٹ یا لاؤس کیا اب ذرا یہ سٹوری مجھ سے شیئر کریں میں بھی دیکھوں بھائی کس نے کیا کام آیا کس نے کیا لاؤس کیا اور ٹریٹ سے تو کرنٹلی میری خاص طور پر ریکویسٹ ہے آج دور رہی ہے یہ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہا ہوں بقاعدہ طور پر کہ بھائی ٹریٹ سے دور رہنا ہے آپ نے کل جب تک ریپورٹ نہیں آجاتی سی پی آئی کی وقاعد بھائی دبائی سے دیکھ رہے ہیں محمد بھائی سرگودہ سے دیکھ رہے ہیں سلطان بھائی آئیڈلینڈ سے دیکھ رہے ہیں اچھا سلطان بھائی نے سول نے پروفٹ بنایا ماشاءاللہ زبردست صحیح بھائی دیکھئے اصل میں مارکٹ ابھی بہت ایک انسپیکٹڈ موڑ کے اوپر ہے ٹھیک ہے نا یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس وقت ہمیں صرف جج کرنا ہوتا ہے کہ بھائی مارکٹ میں کیا ہو سکتا ہے اب میں فور اگزمپل آپ سے ایک بات شیئر کروں کل کا میں لائف سیشن کر رہا تھا ٹھیک ہے کل دوپیر تک کے اندر لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی شاید مارکٹ اس سے زیادہ نیچے نہ جائے بٹ مارکٹ نے ایسی منیپلیشن ہوئی کہ مارکٹ کے اندر پمپ آیا اور اس کے بعد اتنا تیزی سے ڈمپ آیا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ پھر بٹکوائن کی پرائز کہاں پہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہمیں ہمیشہ دور رہنا پڑتا ہے یہ وہ ٹائم ہوتا ہے ہمیں صرف جج کرنا ہوتا ہے کہ مارکٹ کس ڈائریکشن میں اپنا موو ڈیسائیڈ کر رہی گئے ایک ڈائریکشن کلیر ہو جائے پھر اس کے بعد ہم کر سکتے ہیں اور مجھے آپ یہ بھی بتائیں اچھا ایتھریم سپورٹ بھائی لاز بھائی دیکھو تو میں آپ کو ایک با بتاؤں کل میں نے آپ کو ایک بڑا زبردست ٹاپک پڑھا ہے تھا لیکویڈیشن کے بارے میں تو لیکویڈیشن کیلکولیٹ کر کے رسٹو ریوارٹ کیلکولیٹ کر کے ہمیشہ ٹریڈز میں جائے جب مارکٹ اچھی چل رہی ہو جب بلکل ٹھیک آپ سہی کہہ رہے ہیں ہیدھر بھائی اور میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے میں اگین بول رہا ہوں مارکٹ میں آپ نے کل تک ٹریٹ سے دور رہنا ہے یہ میں بار بار آپ کو اس سیشن میں ریپیٹ کراتا رہوں گا کیونکہ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کرنٹلی میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں مارکٹ میں کل سے اب تک میں آپ کو بتا رہا ہوں کل الیکشن تھا یو ایس میں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے مارکٹ والیٹ آئل ہوئی اس کے بعد ایف ٹی ٹی بائننس والا ایشو اس کی وجہ سے مارکٹ والیٹ آئل ہوئی اب کل آنا ہے سی پی آئی ڈیٹا تو بھائی اس سے آپ نے یہ ایک یہ نیوز جو ہے نا آپ کو ایک سمجھیں نشانی کے طور پہ ہے کہ بھائی مارکٹ شدید والیٹ آئل ہے ایٹس من کے اگر آپ اپنی لیکویڈیشن کتنی بھی دور کر لو قریب رکھ لو کچھ بھی کر لو آپ کے چانسز یہی زیادہ ہوں گے کہ آپ کو لاؤس ہوگا تو میری نیو میمبر سے خاص طور پہ یہ ریکویسٹ ہے آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ بھائی آپ لوگ کل تک ٹریٹ سے دور رہے ٹھیک ہے جو نیو میمبر سے وہ ٹریڈ لے ہی نہیں کسی کوئن میں نہیں جائیں بس صرف مارکٹ کو جج کریں اور آپ پس اگر کرنی ہے تو ڈیمو ٹریڈنگ کریں بس اور جو پرانے ہمارے میمبر سے ہیں جو بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں جن کو پتا ہے فلیکچویشن سے کیسے کھلنا ہے ریکویسٹ میں ان سے بھی یہی کروں گا کہ وہ دور رہے ہیں بٹ اگر وہ خود اپنی مرضی سے کرتے ہیں وہ ایکسپرٹ ہیں تو اس میں ان کی اپنی مرضی ہے باقی ہماری کلیر کٹ ریکویونڈیشن آپ کو ہے کہ آپ نے مارکٹ سے دور رہنا ہے کل تک ٹھیک ہے چاہے سپورٹ چاہے فیوچر سب سے دور صرف مارکٹ کو انیلیسس کرنا ہے آپ نے وحالکم سلام کیسے ہیں امر بھائی خریصے ہیں اچھا اچھا ہم میری آپ لوگ ایک ذرا بات سنیں میں آپ لوگ کو ایک بات بتا رہا ہوں ہم لوگ جو بھی لیکچر پڑھ رہے ہیں جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے اور وہ لیکچرز کی میں نے گائیڈ بنا دیئے ٹھیک ہے وہ لیکچرز کی میں نے گائیڈ بنا دیئے اب آپ نے وہ جو بھی لیکچر میں آپ کو پڑھاؤں گا آپ کو گائیڈ میں ملا کرے گا ٹھیک ہے اب وہ گائیڈ میں آپ کو دونوں گروپس میں ایک بار دکھا رہا ہوں آپ لوگوں نے نوٹ ڈاؤن کر لینی ہے کیونکہ ہم جو بھی لرننگ کریں گے وہ آپ کو ساری اسی گائیڈ کے اندر ویڈیو ملا کرے گی ٹھیک ہے اب میں آپ کو پہلے میں دکھا دیتا ہوں منتھلی گروپ والوں کو دیکھیں منتھلی گروپ والوں آپ لوگوں نے گروپ میں آنا ہے اور ایک گائیڈ ہے نا ادھر آ جانا ہے اب یہ گائیڈ آپ کے بعد اوپن ہو جائے گی پھر آپ نے جانا ہے سب سے نیچے یہاں پہ میں نے گائیڈ بنائی بھی ہے گائیڈ کا نام ہے اچھا دونوں گروپ کے اندر گائیڈ کا نام لرننگ لیکچرز ہے ٹھیک ہے اب گائیڈ نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں منتھلی گروپ والے پہلے دیکھ لیں یہ جو منتھلی گروپ ہے اس کے اندر یہ گائیڈ آ رہی ہے گائیڈ نمبر 24 ٹھیک ہے گائیڈ نمبر 24 یہ لرننگ لیکچرز کے نام سے میں نے گائیڈ بنا دیئے کل میں نے لیکویڈیشن اور پروفیٹ اور لاؤس کلکولیٹ کرنا بتایا تھا آئی ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہوا کہ بھائی کس طرح سے پروفیٹ لاؤس کلکولیٹ ہوتا ہے لیکویڈیشن کیسے سیٹ ہوتی ہے تو ہم جو بھی انشاءاللہ اچھے ٹاپک پڑھتے جائیں گے انہیں ہم یہاں پہ ایڈ کرتے جائیں گے آگے جا کے میں اور بھی کچھ ٹاپک آپ کو پڑھاؤں گا جیسے میں اور رسک تو منیجمنٹ دوبارہ پڑھاؤں گا اور وہ سب لیکچر آپ کو یہاں پہ ملتے چلے جائیں گے ان فیوچر تو آپ کی ایک گائیڈ بن جائے گی پھر اس سے آپ لنڈنگ لیکچر کے اندر آئیں منتھلی والے گائیڈ نمبر ٹوئنٹی فور ہے اور یہاں کے ویڈیوز دیکھیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا ہے بٹکوین ہالونگ کی بہت اچھی ویڈیو ہے اور یہ ٹارگٹ سیٹ تھوڑو والیوم یہ بھی بہترین ویڈیو ہے اس کے اندر آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کے اپنے پرسنل کوئن جس میں آپ نے ٹریڈ لیوی ہے اس میں کتنا ویوم ہونا چاہیے آپ کے کوئن کے ٹارگٹ کو ہٹ ہونے کے لیے اب ذرا یہ تو ہو گئی منتھلی والوں کے لیے اب میں یئرلی والوں کو ہی بتا دوں کہ آپ کی گائیڈ کس نمبر پہ ہے ہمیں گائیڈ سیکشن میں آئے یئرلی والے بلکل ہمیں ڈاؤن چلے جانا ہے یہاں پہ یہ ہے ہماری لرننگ لیکچرز کی گائیڈ گائیڈ نمبر ٹھٹی ٹو یہ ہے ہماری یئرلی کے اندر ٹھیک ہے لیکچرز آپ کے پاس سارے موجود ہیں اور انشاءاللہ ان فیوچر جو بھی ہم پڑھتے رہیں گے وہ آتا رہے گا محمد امجد بھائی میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ آپ نے گائیڈ میں جانا ہے وہاں ساری ویڈیوز موجود ہیں اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جاتے کیسے ہیں گائیڈ میں تو آپ اسے فالو کریں آپ کے پاس ساری گائیڈز آ جائیں گی والیکم سلام ارفان بھائی کیسے ہیں خیاریت سے ہیں اچھا اچھا اب میری آپ ذرا ایک بات سنیں کہ ہم اپنے سیشن کو لے کے کیسے چلیں گے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے اپنے سیشن کو لے کے چلنا ہے یہ میں نے یہ سمجھے ہم اب ڈیلی بیسز پہ ہم پیٹرن کو فالو کر کے پھر چالا کریں گے تو اس میں سب سے پہلے ہم آج لیں گے بھائی بٹکوائن کی مارکٹ اپ ڈیٹ چیک کریں گے بٹکوائن کو کیا ہے بٹکوائن کی پرائز کیا ہے ایتھیریم کی مارکٹ اپ ڈیٹ دیکھیں گے اس کے بعد ہم کوائن مارکٹ کیپ پہ جائیں گے اور بٹکوائن ایتھریم کا ہم وولیوم دیکھیں گے اور مارکٹ اینیلیسز کریں گے آج مارکٹ اینیلیسز کس طرح سے کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں آج ہم تھوڑا کمپیئر کریں گے کہ ڈالر کو اور بٹکوائن کی پرائز کو ٹھیک ہے نا آپس میں کمپیئر کریں گے ڈالر انڈیکس چارٹ کو اور بٹکوائن کی پرائز کو اور پھر اس میں دیکھیں گے ہمیں کیا ناتائج ملتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے آج مانی فلو ان کرپٹو مارکٹ کہ مارکٹ کے اندر جب بھی کبھی پیسہ آتا ہے تو اس کا فلو کیا چلتا ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے آج تو اس پیٹرن کو ہم فالو کرتے ہوئے اپنے سیشن کو لے کے چلیں گے یہ ہمارا پیٹرن ہوگا آج کا محمد فراد بھائی میں انشاءاللہ آپ کو فیبری ٹریسمنٹ ویسے ہی ٹول الالک سے پڑھا دوں گا انشاءاللہ میں پڑھاؤں گا آپ کو فیبری ٹریسمنٹ کے بارے میں اور ابھی کسی کوائن میں آپ نے نہیں جانا ٹھیک ہے سب کوائنوں سے دور رہنا ہے بزہر بھائی فرق کوئی ایسا خاص نہیں ہے بس وہاں پہ ہمارے پر میمبرز کم ہیں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم منتلی فیز دینا نہیں چاہتے ہم ایک ہی سال پیسے دے کے بلکل فری ہونا چاہتے ہیں سارے سال بھر کے لیے تو یہ اس کے اندر ڈیفرنس ہے اور اگر آپ کو جیسے پہلے یرلی جوائن کرنا ہے تو پہلے منتلی میں یہ رہے ہیں منتلی کے اندر رہ کے دیکھیں پھر آپ ٹھوڑا ٹائم گزارے ہیں پھر آپ یرلی کے اندر آ جائیں عزت اللہ بھائی میں نے ابھی آپ کو بتایا سیشن جیسے ہی سٹارڈ ہوا کہ بھائی کل یو ایس کے اندر الیکشن تھے اس کی ویسے والیٹائل مارکٹ ہوئی پھر ایف ٹی ٹی بائنینس کا ایشو ہوا پھر اس کے ساتھ ساتھ اب کرنڈلی سی پی آئی ڈیٹا آنا ہے تو چلیں اب ہم چلتے ہیں اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں اب ہم اپنے سیشن کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں بٹکوائن کی اپ ڈیٹ کی طرف اب ہم بٹکوائن کو دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ڈیلی ٹائم فریم کے اندر ٹھیک ہے ڈیلی ٹائم فریم کے اندر اگر میں دیکھوں ابھی بٹکوائن کا پرائس دیکھیں سیونٹین تھاؤزنڈ کی اس کی ایک آخری امید والی سپورٹ تھی اور ابھی میں نے چارٹ اوپن کیا ہے وہ بریک ہو گئی تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مارکٹ کتنی خطرنا گوئی ہے ابھی ٹھیک ہے ایک امید تھی سیونٹین تھاؤزنڈ ڈالر کی کہ بھائی یہ بٹکوائن ہولڈ کر جائے لیکن دیکھیں یہاں آپ کے سامنے بریک ہوئی ہے سکسٹین تھاؤزن نائنڈ ڈالر بے پرائز آ گیا اور ایک آپ کو ایک اور چیز بتاؤں یہ بٹکوائن نے ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو کا نیو بٹم گریٹ کیا ہے جو لاسٹ جو ایک جو بٹم تھا وہ ہمارا تھا یہاں پہ سیونٹین تھاؤزن فائف انڈ ڈنائنٹی فائی یہاں پہ تھا ایک اور یہ ایک ہم سپورٹ بھی سے کہہ سکتے تھے اور ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں بٹم کا میننگ آپ نے کبھی بھی ایک وے میں لے کے نہیں چلی یہ میں ابھی آپ کو سمجھا رہا ہوں دیکھئے پتہ ہے کیا ایک تو ہم لوگ مارکٹ میں یہ لفظ بہت یوز کرتے ہیں کہ بھائی مارکٹ میں بٹم بن گیا بٹم بن گیا بھائی اس چیز پہ فوکس کرو کہ جو بٹم بنائے یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بٹم بن گیا تو اب بل مارکٹ آ گئی بٹم کی میننگ یہ ہوتی ہے کہ بھائی اس سال کا یہ ایک نیا بٹم کیریٹ ہوا ہے ہو سکتا ہے اس کے بعد تیسرا بھی بن جائے لیکن اس کا مطلب بلکل یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی آپ کو بولے بھائی مارکٹ میں بٹم بنیا تو مطلب بس اب اس سے زیادہ ڈاؤن پرائس نہیں جائی ایسا نہیں ہوتا اب کرنٹلی میں آپ کو ڈیفرنس بتاتا ہوں نا ڈیلی ٹائم فریم میں اب فور ایکزامپل یہاں پہ میں یہاں پہ میں نے یہ لگا دیا مارک کے 17,608 ڈالر یہ تھا ابھی آپ اس کینڈل کو چھوڑ دیں ابھی یہ حصہ آپ تھوڑی دیر کے لیے بھول دیں اس کو میں یہاں پہ کر رہا ہوں اب جب کینڈل یہاں پہ تھی ادھر ادھر آپ فوکس کریں اس زون پہ یہاں تک تھی تو لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی بٹکوائن کا بٹم بناوا ہے 17,500 ڈالر پہ ٹھیک ہے اب اس کی میننگ یہ ہے کہ بھائی اس سال کا بٹم جو ابھی سب سے lowest بنا ہے وہ یہ بنا ہے 17,500 ڈالر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بٹکوائن کا بٹم ہی بن گیا اب اس سے نیچے بٹکوائن نہیں جائے گا صرف بٹم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ currently جو بٹکوائن ایک new all time low بنا رہا ہے after bull run تو یہ اس کا ایک بٹم بنا ہوا ہے مطلب یہ بٹم بن گیا اس کا تو یہ اس کا مطلب آپ نے کبھی نہیں لینا کہ بھائی بٹکوائن کا بٹم بن گیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے اسے ہمیشہ دو میننگ میں لے کے چلیں آپ سمجھے کیونکہ اگر جو لوگ بٹکوائن کے پرائز کو یہ بٹم مان لیتے ہیں 17,500 پہ وہ تو آج شدید طریقے سے loss میں ہوں گے پھر جس لحاظ سے کیونکہ بٹکوائن نے تو بھائی new bottom بنا دیا تو اس کی میننگ یہ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا بٹم کہے کہ بھائی بٹم بن گیا تو اب دوبارہ نہیں بنے گا صرف اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ previous والے سے اور بٹکوائن تھوڑا ڈاؤن آیا یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں تو خیر چلیں ابھی ہم ذرا دیکھتے ہیں بٹکوائن کے اندر daily time frame میں سب سے پہلے ہم daily time frame میں دیکھیں کہ بھائی پچھلے چار دن میں کیا کہانی کیا ہوئی ہے بٹکوائن کے ساتھ یہ کس کی resistance تھی بٹکوائن کی 21,389 اب سمجھیں یہاں سے بٹکوائن نے ایک rejection لی اور وہ rejection ایسی لی کہ بس وہ reject ہی ہو گیا سب جگہ سے پھر ساری support اس نے ایک ہی بار میں break کر دی ہے دیکھیں کوئی support نہیں کوئی resistance کچھ نہیں بس سیدھا drop تو یہ market اتنی خطرنا ہوئی بھی ہے یہ دیکھیں کوئی respect نہیں دی کسی اس نے support کو سیدھا break اور currently ایک 17,000 والی جو تھی اس کو بھی ابھی اس نے break کیا ہے اب واپس اس کے اوپر آس پاس آ رہا ہے تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ 17,000 والی جو support ہے ابھی وہ بھی weak ہے ٹھیک ہے اس پہ ہمیں اتنا بھروسہ نہیں کرنا ہے ابھی تو daily time frame میں اگر ہم پچھلے چار دن میں دیکھیں تو minus 21.39 bitcoin ڈاؤن ہوا ہے تو یہ ٹھیک تھا کہہ سکتے ہیں کہ ہم market کے اندر downfall آیا ہے تو یہ ابھی currently situation چل لی ہے اور کل تک آپ نے alert رہنا ہے کل تک تو سب چیزوں سے دور رہنا ہے ہر trade سے تو چلیں ابھی دیکھیں اچھا اگر ہم دیکھیں کہ bitcoin نے آج بنایا ہے بھائی اپنا new all time low after 2021 bull run ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں آپ کو mention کر دوں یہاں پہ ہمارا بنا first all time low in 2022 یہ میں نے یہاں پہ mention کر دیا یہ ہمارا بنا تھا 18 jun 2022 کو اب ہمارے پاس یہ جو second bottom بنائے اس کو ہم دیکھیں پہلے ہم اس میں compare کریں کہ اس میں اور drop کتنا آیا جو ہمارا last time ہوا تھا وہ کتنا تھا almost پرہانے والے سے پرانے والے 2022 کے bottom سے یہ جو نیا bottom بنائے 2022 کا minus 4.66 پرسنٹ پہ بنائے تو اس سے پرہانے والے سے یہ جو نیا بنائے 4.66 پرسنٹ اور ڈاؤن بنائے ٹھیک ہے اور جو ہمارا new بنائے all time low 2022 کا وہ بھی میں آپ کو یہاں پہ ایک mention کر دیتا ہوں اچھا یہ ہمارا بنا تھا 17,600 پہ یہ بھی میں آپ کو mention کر دوں ہم detail analysis کرنے ہی کوشش کریں گے آج 17,600 ڈالر یہ میں نے mention کر دیا اچھا اس کے بعد ابھی ہم دیکھیں تو 16,800 سب سے لو آیا ہے 16,800 second all time low 16,800 ڈالر ہم نے mention کر لیا یہ analysis اس لئے important ہے کہ ہمیں یہ پتا چل سکے کہ 2022 کے اندر ہمارے دو bottom بنے تھے اور دونوں new تھے ایک آیا after bull run کے 17,600 پہ اب جو second آیا ہے وہ آیا ہمارے پاس 16,800 پہ اب currently جو ہماری support تھی وہ ایک جس پہ ہم تھوڑا بھروسہ کر سکتے تھے وہ تھی ہماری 17,500 کی جو کہ last تھی ہم تھوڑا trust کر سکتے تھے کہ یہاں سے شاید bitcoin کو bounce back مل لیکن وہ نہیں ہوا break ہو گئی اب جو ہمارے پاس نیچ downside پہ یہ دیکھیں اگر میں آپ کو weekly time frame دیکھاؤ اس کے بعد دیکھیں weekly time frame میں کوئی support ہی نہیں کوئی مطلب بلکل blanket اگر جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے یہ 10,000 پر weekly time frame تو ابھی bitcoin ایسی situation کے اندر ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ bitcoin ادھر جائے گا تو اس لیے ہم آپ کو آکے alert دے رہے کہ آپ نے کل تک market سے رہنا ہے دور کیونکہ نیچے اگر آپ دیکھیں کوئی support نہیں بیٹ کوئن کہاں جائے گا بریک لگائے گا سپیڈ میں گیا پھر پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں جائے رکے گا اس لیے ہم آپ کو بار بار کہہ رہے کہ بھائی کل تک آپ مارکٹ سے رہنا ہے دور صرف انیلیسیس کرنا ہے بھائی بیٹ کوئن کیا اس وجہ سے سمجھیں 16,800 پہ بیٹ کوئن آ جائے لیکن سمجھیں نیچے blank ہے پورا بیٹ کوئن اس کے پاس سمجھیں اب بیٹ کوئن کے بریک ہوگا خراب 17,000 کے نیچے جیسے ہی بیٹ کوئن کے بریک فیل ہے کام فائنیلائز نہیں ہے پھر کہہ رہا ہوں یہ وہ جو ہمارے سامنے اب ہی ہے اب یہ ہم نے دیکھ لیا اس کو دیلی ٹائم فریم میں اب اگر ہمارا ایک باؤنس بیک کا زون بنتا ہے کبھی شورٹ ٹائم باؤنس آ گیا یا بیٹ کوئن تھوڑا سا ریکوور کر گیا تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی ڈیلی ٹائم فریم میں ہمارے پر کیا ریزیسٹنس ہو سکتی ہے پہلی جو ریزیسٹنس ہے وہ تو ہماری یہ ہی ہے سیون ٹائم سکس انڈرڈ کی سیون ٹائم 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 ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ سمجھیں یہ سکسٹین تھاؤزن ایٹھنڈ سیئے تو فیلحال اگر ہم ڈیلی ٹائم فریم میں دیکھیں تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اب ہی جو ریزیسٹنس ہے وہ یہ ہے یہ ریزیسٹنس ہے اس کی اب سیون ٹائم سکس ہنڈرڈ پہ اور اگر ہم سپورٹ مان کے چلیں تو سکسٹین تھاؤزن ایٹھنڈ بس یہ سمجھیں سپورٹ نہیں یہ بس ایک لیول ہے جہاں پہ بٹکوائن نے تھوڑا کا باؤنس بیک کرنے ہی کوشش کی ہے کیونکہ سپورٹ جو تھی اس کی بس سیونٹین تھاؤزن فائنڈرڈ پہ تھی اس کے پاس سمجھیں بلائنگ کے نیچ ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے یہ نوٹس کرنا ہے کہ یہ لو بن گیا تو ابھی ہماری اگر یہاں سے باؤنس بیک کرتا ہے تو یہ ایک ایریا ہے سیونٹین تھاؤزن سکس ہنڈرڈ کا سیونٹین تھاؤزن فائنڈرڈ کا کہ بٹکوائن اگر یہاں سے باؤنس بیک کرتا ہے تو اس کو یہاں پہ ایک ریجیکشن مل سکتی ہے اور اگر ریجیکشن نہیں ملتی اس کے اوپر ہولڈ کرتا سیونٹین تھاؤزن فائنڈرڈ کے اوپر اور اگر ہمیں یہ بھروسہ کرنا ہے کہ شاید اس کے نیچے نہ جائے تھوڑا ہمیں ٹرسٹ کرنا ہے تو میں بولوں گا کم اس کم بھی کم اس کم بھی مطلب 1 سے 2 سے 3 days اس price کے اوپر bitcoin کو سٹیبل رہنا چاہیے سیونٹین تھاؤزن فائنڈرڈ کے اوپر تو ہم یہ تھوڑا سا ٹرسٹ کر سکتے کہ شاید bitcoin اب سٹیبل ہو رہا ہے اب شاید نیچے نہ سمجھ رہے ہیں اب میری بات تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ daily time frame میں ایک نظر درہ میں سے دیکھیں کہ 4 hour time frame میں کیا scene ہے 4 hour time frame continue sellers active ہوئے اب ہی بھی یہ candle ہے یہ bund رہی ہے جس کے complete ہو 22 ڈو ڈو گھنٹے 8 minute ٹھیک ہے بس سمجھیں candle اس price پہ رکی ہوئی ہے تو ہمیں ایک stable اگر bitcoin price کو ہو نہ تو کم از کم بھی 17 500 سے اوپر اس کا price رہے اور دوسری چیز یہ ہمیں daily candle closing پہ بھی focus کرنا ہے پاکستان time کے مطابق 5 بجے ہوتی ہے تو اس پہ ہمیں focus 18293 پہ آ رہی ہے اگر یہ یہ breakout جیسے for example یہ breakout کر دیا bitcoin تو اس کی اے میں ka according resistance 4 hour time frame 18388 اور 1 hour time frame bitcoin red zone میں اور 4 hour time frame میں بھی currently 1 hour time frame کے اندر دیکھتے 1 hour time frame کے اندر بھی bitcoin دیکھیں 1 hour بھی red میں ہی بن رہی ہے اب یہ red green ہو رہی ہے مگر اس کے close zone میں ہے time دیکھیں وہاں پھر red ہو گئی تو کم اس کم بھی bitcoin کو اگر resistance break کرنی ہے 17500 تو یہاں پہ یہ price hold کرنا بہت important ہے اب یہ وہ zone ہے کہ اس کو hold کرنا ضرور ہے اب اس سے نیچے نہ جائے بس سمجھیں یہ رکا ہوئی ہے bitcoin one hour time frame میں اس دقاء پہ اٹکا وائے ایک انگلی سے تو یہ ابھی بہت خضرناک situation ہوئی 1 hour time frame میں اس کی جو resistance میں نے آپ بتائی جو daily 4 hour میں بھی ہے تو اس میں 1 hour میں بھی وائی اے 10 کے according بھی ہمارے پاس وائی آرہی 1 hour time frame میں ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھ نا ہے جو آج all time low بنائے 2022 کا candle close ہونے تک bitcoin کا price کیا ایسا تو نہیں اس سے بھی نیچے چلا گیا جیسے میں نے پتا ہے break تو پھر آپ ریڈی رہنا ہے کہ مارکٹ میں کوئی بھی unspecked drop آ سکتا ہے اور اگر bitcoin کا price کی closing 17,000 600 ڈالر کے اوپر ہو جاتی ہے اور تھوڑا price بھی stable رہتا ہے تو پھر ہم یہ ایک امید لگا سکتے کہ شاید bitcoin کا price stable ہو رہا ہے یہ scenario ہے تو ای ہوپ یہ ایک detailed میں نے آپ کو analysis دیا ہے bitcoin کا آپ کو ایک clear ہو گیا ہو گا ٹھیک ہے جی آئے hope کہ آپ سب کو bitcoin کی update clear ہے تو اگر ہم یہاں پہ آئیں اس pattern according ہماری bitcoin update complete ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس pattern کو follow کریں daily جب بھی میں آپ آکے پڑھاؤں گا تو ہم اس طریقے سے اپنی چیزوں کو لے کے چلیں گے اپنے topics کو follow کریں گے اُس کے بعد ہے ایتھریم market update اب ہم چلیں گے ایتھریم کی update پہ ٹھیک ہے بھئی سب کو clear ہے تو یہ جو میں pattern آپ کو بتائیں نا ہم اس کے according ہی چلا کریں گے تو آپ اپنے question بھی اس ساب سے کریں گے تو اس سے ہی ہوگا ہماری learning زیادہ سے زیادہ ہوگی اس کے بعد ہم چلتے ہیں ایتھریم کی update پہ اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں جیسے ہوا کیا کہ ایتھریم نے جب بیٹکوائن نے اپنا first total 2022 کے اندر all time low بنایا تھا وہ first all time low بنایا تھا تو ایتھریم نے اس وقت اپنا ایک low بنایا تھا جو اس کا تھا almost 18 880 پہ یہاں بھے مارک لگا جاتا ہوں تو سمجھیں ایتھریم کا جو 2022 کا جو سب سے lowest جو bottom بنائے 2022 کا وہ بنائے 886 پہ ٹھیک ہے اور بیٹکوائن کا ابھی جو بنائے currently 16800 کچھ پہ ٹھیک ہے تو اگر ہم ایتھریم کو دیکھیں تو ایتھریم ایتھریم نے اپنا new all time low نہیں بنایا تو اسی طریقے سے آپ کو بہت سے old coin ملیں جنہوں نے اب اپنا all time low بنائے یا تو انہوں نے جب bitcoin نے first اپنا all time low بنایا تھا جب انہوں نے all time low بنایا ہو ٹھیک تو تھوڑا sequence جو ہوتا ہے نا money flow کا volume کا change ہوتا رہتا ہے تو آپ نے یہ اپنے ذہن میں کبھی نہیں رکھنا کہ bitcoin نے low بنا دیا تو آج اور دوسرے coin وں بھائی blank کے نیچے ابھی support نہیں currently but ethereum کے اندر daily time frame میں امید لگا سکتے ہیں کہ ethereum یہ ایک support ہے ٹھیک ہے اور یہ ابھی بھی ethereum کا price یہ support ہے 1175 پہ تو ابھی بھی candle دیکھیں اس کے نیچے یہ daily time frame کی ابھی ہمیں zoom بھی کر کے دکھاتا ہوں پہلے میں آپ یہ بتا دوں اس کے بعد 880 ڈالر پہ اس کی support ہے یہ دو zone ethereum کے جو اس must hold کر ن ہے ٹھیک ہے 1050 ڈالر پہ ایک support ہے اور اس کے بعد 880 ڈالر پہ اس کی support ہے ٹھیک ہے اور currently اگر ethereum میں bounce back آتا ہے اور example bounce back آتا ہے رہ رہ اور 880 ڈالر پہ support لے رہ ہے یہ دو zone ethereum ڈالر 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 8.2 سے زیادہ آجاتا ہے تو پھر مارکٹ والیٹ ہے والیٹ تو ہوگی مارکٹ لیکن ایک ہماری امید ہو جائے یہ تھوڑی سی اگر 8.2 سے زیادہ آتا ہے تو پھر ہم یہ امید لگا سکتے ہیں کہ شاید ان فیوچر ٹرینڈ تھوڑا مزدار نہ ہو لبی بھائی آپ بس شادی مت کرنا یار ابھی ارے بھائی ابھی میں آپ کے ساتھ ہوں آپ پریشان نہیں ہو تو یہ ہمارا جو ہے نا بات ہے ٹھیک ہے زویب بھائی سمجھ آگیا thank you for picking my comment صحیح ہے زبردست بس یہ ہی ہے ہمارا ہمزہ بھائی واتے cpi کو اس کا مطلب ہوتا ہے consumer pride index سمجھیں مہنگائی کے نمبر ہیں کہ امریکہ میں مہنگائی کا rate کیا چلتا ہے interest rate کیا چلتا ہے تو اس سے ہمیں کل report آئے گی نا تو ہمیں پتہ چلے گا یہ آپ نے یاد رکھنا 8.2 سے کمانا چاہیے ایک بہتر move کے لئے اور 8.2 سے زیادہ آتا ہے تو پھر ایک تھوڑا سا معاملہ خراب ہو سکتا ہے تو چلیں اب ہم اب اپنے topic کی جانب بڑھتے ہیں جی ارفان بھائی انشاءاللہ اے میں بھی آپ کو پڑھائیں گے fundamentals آپ کو بھی fundamentals کی میں ان فیوچر ویب سائٹ ہی بتاؤں گا ہم اپنے learning کو step by step لے کے چلیں گے day by day لے کے چلیں گے amazing team 10 ups سنا بھائی زبردست سنا اللہ بھائی بس ہم انشاءاللہ آپ کو ایچھا learning کراتے رہیں گے اور آپ کو انشاءاللہ پلکل independent ریڈر بنائیں گے ان فیوچر چلیں اب بہت باتیں ہو گئی اب ہم چلتے ہیں اپنے topic کی جانب اب ہمارا topic ہے money flow in crypto market money flow in crypto market کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھائی market میں ابھی for example پیسہ نہیں پڑھا ٹھیک ہے ابھی میں example ہے کہ بھائی market میں ابھی پیسہ نہیں ہے example لے کے چلنا ہے اب اگر کل کو market کے اندر پیسہ آتا ہے بہت سارا ٹھیک ہے volume آتا ہے جسے ہم volume بھی کہتے ہیں اب اگر market میں بہت سارا پیسہ آ رہا ہے تو بھائی اس کا market میں flow کیا چلنا ہے مطلب پیسہ کدھر جائے گا پھر کہاں جائے گا پھر کس میں جائے گا پھر کس میں جائے گا اب آپ نے کوئی coin لیا وائے تو وہ coin rank ہو رہا ہے 150 plus پہ اب کہیں پہ بھی ایک downside میں اب آپ بول رہا ہو یار bitcoin میں پیسہ آ رہا ہے میرے coin میں پیسہ نہیں آ رہا میرا coin کب pump کرے گا تو تھوڑا سا money flow کو سمجھنا اس کے لئے ضروری ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں topic ہے ہمارا money flow in crypto market اب یہاں پہ ہم چلتے ہیں بھائی یہ بھائی آپ آ جائیں اب ان چیزوں اس کا آپ لے لیں screenshot یہ ایک میں آپ کو screenshot آپ نے لے لینا یہاں پہ یہ ایک فارمولا یہ فارمولا آپ یاد کر لیں money flow in crypto market اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی market میں پیسے کا flow کس طرح سے rolling کرتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے سب سے پہلے جب بھی پیسہ آتا ہے market میں وہ آتا ہے bitcoin کے اندر ٹھیک ہے کیونکہ bitcoin ہماری number one digital currency cryptocurrency ہے اور bitcoin king بھی ہے ساری cryptocurrency کا تو سب سے پہلا جو پیسہ آئے گا وہ ہمیشہ آئے گا bitcoin کے اندر صحیح جو investment کرتے ہیں لوگ سب سے پہلے bitcoin کے اندر پیسہ آتا ہے یہ ہو گیا money flow کا part one کہ جب بھی new investment آتی ہے وہ bitcoin میں آتی ہے صحیح پھر اس وقت bitcoin pump کر رہا ہوتا ہے پھر اس کے بعد جب bitcoin ایک اچھی تھوڑی سی rally لے لیتا ہے تو اس کے ساتھ تھوڑا پیسہ اس کے بعد money flow چلتا ہے ethereum کے اندر ٹھیک ہے اب ethereum کے اندر پیسہ کا flow ہوتا ہے جیسے for example اگر bitcoin pump کر گیا 2 سے 3% تو پھر جب وہ پیسہ ethereum کے اندر جاتا ہے تو ethereum bitcoin سے تھوڑا سا زیادہ pump لیتا ہے for example bitcoin 3 سے 5% pump کیا تو ethereum 7 سے 7% 8% تک کا pump لے گا ٹھیک ہے اس کے بعد کیونکہ جو پیسہ آتا ہے وہ آتا ہے ethereum میں money flow اس طریقے سے چلتا ہے پہلے bitcoin میں آیا پھر ethereum میں آیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو money flow آتا ہے جو پیسہ آتا ہے پھر وہ آتا ہے large cap coin کے اندر ٹھیک ہے large cap coin کون سے ہوتے ہیں جنہیں ہم ابھی consider کر لیتے ہیں کہ بھئی for example ان کی market cap billions میں ہو جیسے bitcoin اور ethereum کی تو سب سے زیادہ market cap ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جو large cap ہیں اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں یار اس کی market cap 1 billion plus ہو ابھی current market cap کے حساب سے بتا رہا ہوں یہ bear market میں bull market میں الگ ہوتا ہے اس کا حساب کتاب money flow کا اس میں large cap جیسے اگر میں ابھی 1 billion آپ کو bear market میں بتا رہا ہوں 1 to 2 billion تو یہ ایک bull market کے اندر اتنا volume ایک middle cap میں آتا ہے ٹھیک ہے تو bear market اور bull market میں تھوڑا فرق ہوتا ہے یہ آپ نے خود calculate کرنا ہوگا ابھی میں ہم بات کرنا ہے ابھی current market کے حساب سے تو ابھی کے اندر ہم جو large cap بولیں گے وہ یہ بولیں گا جن کی market cap 2 billion 3 billion 4 5 6 billions کے اندر اس کی market cap ہو پھر آ جاتا ہے middle cap middle cap یہ ہوتا ہے کہ بھائی ان کی جو market cap ہے 1 billion کے اندر ہو millions میں ہو 500 600 800 million اس کے اندر پھر جو آ جاتے ہیں small cap coin جس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں 1 lakh ڈالرز 80,000 ڈالرز یہ ہے تو سب سے پیسل ہے جو money کا flow چلتا ہے وہ bitcoin میں آتا ہے پھر پیسہ ethereum میں flow ہوتا ہے پھر large cap coin میں flow ہوتا ہے پھر middle cap میں ہوتا ہے پھر small cap میں ہوتا ہے اب یہ ہم چل کے ذرا ایک نظر دیکھتے بھی ہیں coin market cap پہ process دیکھیں ذرا اب یہ دیکھیں ہم سب سے پہلے پیسہ آیا یہاں bitcoin میں bitcoin کی market cap ہے 328 billion currently bitcoin کے اندر پیسہ آیا پھر اس کے بعد bitcoin جیسے تھوڑا سا بہتر move کرے گا pump کرے گا پھر اس کے بعد money flow آتا ہے بھائی ethereum کے اندر ٹھیک ہے پھر ethereum ایک اچھا move لیتا ہے آپ نے دیکھا کہ bitcoin جب pump کرتا ہے تو ethereum اور بہتر perform کرتا ہے اس کے مقابلے ٹھیک ہے for example جیسے میں نے بتایا bitcoin تھوڑا pump کرتا ہے تو ethereum اس سے تھوڑا اور زیادہ pump کرتا ہے کیونکہ وہ پیسہ اس کے اندر آتا ہے پھر اس کے money کا جو flow ہوتا ہے سب سے زیادہ پیسہ bitcoin کے اندر ہے تو bitcoin کا پھر جو ہمارا money flow چلتا ہے وہ آتا ہے large cap coin کے اندر for example جیسے ہمارا یہ bnb ہو گیا xrp ہو گیا یہ ان کی ہم market cap دیکھیں bnb 46 billion ہے xrp کی 18 billion ہے billions کے اندر market cap ہوگی سب کی large cap coins کی اندر ایڈا کی ہم دیکھیں almost 12 billion ڈوج کی 11.1 billion matic کی 7.2 billion pole cutout کی 6.7 billion تو یہ ہمارے سارے large cap coin سمجھ رہے ہیں آپ جو top کے coin ہوں گے اور ان کی market cap billions میں ہوگی وہ ہمارے large cap coin ہوتے ہیں large cap کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک اچھا پیسہ invest ہوا ہے اب یہ آپ جتنے دیکھ لیں یہ جیسے uni coin 4 billion ہے light coin میں 3.8 billion ہے link میں 3.2 billion ہے تو اس طرح سے ہمارے سارے ہیں large cap coin جس میں market cap جس کی 1 billion تب کر سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں جیسے یہ آگیا سینڈ باکس اب اس کی ہوگئی 1 billion سے کم یہ ہوگئی 940 million تو یہ آگئے ہمارے ابھی فیلال middle cap coin کے اندر کیونکہ ان کی 1 billion سے نیچے ہے market کے اسی طریقے سے یہ آوے ہے اس کی بھی 1 billion سے نیچے ہے اور یہ AXX ہے اس کی 658 million مارکٹ کیپ کو فالو کرتے ہوئے پھر اس کے بعد ہیلیم جو H&T اس کا 367 million ہے تو اس طرح سے ٹھیک ہے اب اس کے بعد اب ہم دیکھیں بلکل جو small cap coin ہوتے ہیں بلکل small وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے کیونکہ یہاں پہ سارے volume والے coin ملیں گے جس میں آپ آپ کو example کا طور پہ دکھاتا ہوں یہاں تک بھی millions کے اندر ہیں لیکن میں آپ کو بلکل small cap دکھانا چاہ رہا ہوں تاکہ اس سے آپ کو clear چیز سمجھ آجائے کہ money flow کس طریقے سے چلتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کافی کم ہو گیا مطلب volume جیسے یہ دیکھیں یہ کافی 200 plus کے اوپر جا کے آتے ہیں جن کا market cap جو ہوتا ہے نا وہ بلکل ہی 1 lakh ڈالر 2 lakh ڈالر جیسے 95 thousand اس طریقے سے جو ہے نا ان کے market cap جو ہوتا ہے جو بلکل small cap ہوتا ہیں 1 lakh ڈالر سے اندر ہو یا 1 lakh ڈالر سے تھوڑا زیادہ ہو چند thousand ڈالر میں ہو بلکل ہمارے small cap ہوتے ہیں اور ان سے تو ہمیں ویسے بھی دور ہی رہنا چاہیئے لیکن just for learning میں آپ کو اس لئے example کا طور پہ دکھا رہا تھا تو یہ تھا اس بھائی کہہ رہے مارکٹ ڈال ہاں مارکٹ تو گر رہی ہے بھائی جب ہی آپ بچا رہے ہیں کہ دور رہا مارکٹ سے بس یہ آپ دیکھ لیں یہ میں نے آپ کو سپورٹ بتائی بھی تھی میں کہا تھا بھائی یہ اس کے نیچے کوئی سپورٹ نہیں ہے بس یہ اس پر بٹکوائن اور کرنلی اگر میں دیکھوں دیکھو یہ بھی بریکی ہو رہا آیا اس سے نیچے یہ بھی بریک ہو گئی ایک اور اس نے اپنا نیو لو بنا دیا تو اس لئے ہم آکے آپ کو بار بچا رہی ہے بھائی مارکٹ سے کل تک دور رہو صرف دیکھو مارکٹ کر رہے تو آپ بھی دیکھیں اور نوٹس کرتے رہے ان سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا ہم اس لئے آپ کو بچانے کے لئے آئے نا کیا آپ کا loss ناؤ بیٹی سی کی سپورٹ سکسٹین ڈاؤزن ٹور سپورٹ آپ بولنا چاہرے یا سپورٹ میں بائن کی کرنا چاہرے مجھ سمجھ نہیں آئی آپ کی بات جی یہ بتائیں مجھے آپ کو میں نے آپ کو ٹاپک پڑھا ہے مانی فلوگا یہ آپ کو سمجھ آیا یہ اس کو سمجھ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اسی سے آپ کے اندر انیلیس جب آپ کرو ہوگئے نا تو آپ کو تھوڑا سا یہ ہو جائے گا کہ ہائر بھائی مارکٹ میں منی فلو اس طریقے سے چلتا ہے تو مجھے اپنی انویسمنٹ اس چیز میں آپ کو آسانی ہوگی پوائنٹ بس آپ کو ایسی نولیج انشاءاللہ ہم دیتے رہیں گے اور ٹیم ٹین اپ آپ کے لیے کام کرتی رہے گی انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوتا رہے گا اور ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ بولیں کہ بھائی یار ہم واقعی انڈیپنڈنٹ ہیں ہاں یہ آمنہ بہن یہ انشاءاللہ آپ کو میں نے گائیڈ بنا دی ہے ٹھیک ہے لرننگ لیکچرز کے نام سے دونوں گروپس کے اندر جیسے یہ لیکچر اینڈ ہوگا اس کے بعد آپ کو ایک گائیڈ سیکشن میں ویڈیوز مل جائے گی جو آج میں نے پڑھا ہے یہ بھی آپ کو مل جائے گا مل جائے گا اور ہم نیو لرننگ بھی کریں گے گائیڈ نمبر ایم آئی ٹھنگ پرائیوٹ گروپ کے اندر گائیڈ نمبر ٹونٹی فور ہے لرننگ لیکچرز کے نام سے ایک ایک اون میں کلیکٹر کس ویب سیٹ سے چیک کرتے ہیں یہ انویسٹنگ ڈاٹ کوم سے جا کے چیک کرتے ہیں میں نے بتایا نا بھی آپ کو چلیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے آپ سب بہترین طریقے سے کوپریٹ کر کے چیزوں کو سمجھ رہے ہیں اور پڑھانے میں بھی پھر انشاءاللہ بہت مزہ آتا ہے آپ بس اس طرح سے ریسپونس دیتے رہے ہیں اور ہماری بات چلتی رہے گی بس سول کا میں کیا بتاؤں مطلب اب کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں سول کا میں کیا بتاؤں سول کیا ساری مارکٹ ہی گر رہی ہے بس سول کی ایک پینک نیوز تھوڑی سی چل رہی ہے مارکٹ میں اڑتی اڑتی جسے کنفرم تو نہیں ہے بس سننے میں یہ ہی آتا ہے کہ ایف ٹی ایکس والوں کے پاس سول کوئن کی ون پینٹ ٹو بلینز کی ہولڈنگ تھی جسے شاید وہ بیک اپ پہ شاید سیل آف کر رہے ہیں یا کرتے ہیں یہ اس ٹائپ کی ایک ہی نیوز ہے ایک ہی ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے لئے ہو سکتا ہے اور بھی ٹی اوز ہو بہت یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے سول کا زیادہ ڈراؤپ ہونے کا بہت مارکٹ اوورال ساری ہی ڈاؤن ہے سر گوڑ جوب بس ایک ریکویسٹ ہے اب لیکچر سائز رکھیں اور ٹیچ ویری گوڈ جی جی بالکل انشاءاللہ عبد المصطفیٰ بھائی آپ ساری چیزیں لرننگ کریں انشاءاللہ جب آپ کو ساری لرننگ ہو جائے گی تو آپ ایک دن خود گوڑزلہ ٹریڈنگ کریں گے یہی ہمارا کام ہے کہ آپ کو پڑھائیں نولیج دیں اور اس نولیج سے آپ کو فائدہ ہو نولیج کی بات ہے ساری میں آپ کو ایک سول کا کیا بتاؤں سر نیکس لونہ سول نیکس لونہ یار ایسے ہم نہیں کہتے لیکن یہی ہے کہ بھائی ہم یہی بس آپ کو بتا رہے ہیں آپ ہر کوائن سے دور رہے ہیں فیلحال کل تک خاص طور پر نیو چتنے میمبر سے ہیں سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں ہمیں آپ کا فنڈ سیکیور رکھوانا ہے تو ہم اس لئے آپ کو کہہ رہے ہیں آپ دور رہے ہیں نائس آئی ویل ڈیلی اٹین ڈیور لیکچر سار تھینکیو سو ماز عبد المصطفیٰ بھائی انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا مہربانی بھائی خوبصورت تھی آج کی ٹاپک جی بہت شکریہ انساءاللہ شویب بھائی ضرور ضرور آپ کو بنائیں گے گوڈزلہ بنائیں گے آپ ایک دن خود ٹریڈنگ کریں گے آئی ویل آلسو اٹین ڈیلی لیکچر تھینکیو سو ماز چلیں مجھے کمنٹ کر کے ذرا لوگ یہ تو بتائیں کہ میرا لیکچر کون کون روز دیکھنے آتا ہے جی میں بتا دوں گا آپ کو حمزہ بھائی بہت خوبصورت جی حمزہ بھائی بہت شکریہ اچھا مجھے یہ کمنٹ کر کے بتائیں نہیں منی فلو اس طریقے سے ہوتا ہے عدیل بھائی جو سب سے میجر انویسمنٹ آتی ہے وہ ہمیشہ بیٹکوائن میں آتی ہے جو بڑی انویسمنٹ ہوتی ہے پھر اس کے بعد سے انویسمنٹ کچھ آ جاتی ہے ایتھیریم میں پھر ایتھیریم سے فلو ہو گئے تھوڑی لارج کوئن میں آتی ہے پھر اس میڈل کیپ میں پھر اس سمال کیپ میں آئی ایم اٹینڈنگیو لیکچر آن ڈیلی بیسیس فرید بھائی صحیح ہے زبرد بس انشاءاللہ بہترین بنیں گے دانیج بھائی بھی کہہ رہے ہیں آئی ووچڈ ڈیلی علی بھائی بھی کہہ رہے ہیں آئی ڈیلی اٹینڈز آئیے زبرد بس آپ لوگ پڑھتے رہے ہیں انشاءاللہ اب میں آپ کا ٹیچر ہوں اور ہم لوگ بہت اچھے سے مل جل کے اپنا ٹیچر اور سٹوڈنٹ کا ریلیشن کو منٹین کر کے چلیں گے ساتھ نارمل ریلیکس طریقے سے پڑھائی کریں گے سر ہم آپ کا لیکچر دیکھتے ہیں ڈیلی ماز بھائی بہت شکریہ اور ابھی کا لیکچر بھی میں انشاءاللہ آپ کو گائیڈ میں ڈال دوں گا اور آپ اس سے لرننگ دوبارہ کیجئے گا دیکھیں لیکچر کو سمجھیں پڑھیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا محمد عثمان بھائی کہہ رہا ہے میں ابھی ڈیلی صحیح ہے زبردست ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے بہت خوشی ہوئی اور انشاءاللہ اب ایسی ہماری لرننگ چلتی رہی گریٹ لیکچرز ڈیلی ہاں محمد بھائی اچھا آپ نے ایک چیز دیکھی میں نے ابھی آپ کو آکے مثال یہ دی تھی شروع شروع میں کہ بھائی بوٹم یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ پرووڈ ہو گئی میں نے کہا تھا بھائی بوٹم یہ نہیں ہوتا کہ بس بن گیا نیو بوٹم بن گیا تو اب اس کے بعد بوٹم نہیں بنے گا دیکھیں اس کے بعد پھر نیو بوٹم بن گیا یہ دیکھیں نیو آل ٹائم لو بن گیا تو بوٹم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سال کا سب سے لو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بوٹم بن گیا تو بس اب یہ بوٹم ہے اس کے بعد مارکٹ نیچے نہیں جائے گی بل رن اوپر جائے گا ایسا نہیں ہوتا تو یہ بھی ایک لرننگ آف دا ڈے تھی کہ بوٹم کہتے کس ہیں سب سے پہلے میجر ڈیفرینس جو کلیر کرنا تھا مجھے وہ یہ کرنا تھا کہ بوٹم ہوتا ہے کہ بوٹم یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ دیکھیں کہ کیا پرائز اس سال سب سے لوگ اس نے اپنا کتنا بنایا ہے ابھی تک ہم بوٹم مانتے تھے سیونٹین تھاؤزن فائیونڈڈ جس میں سے کچھ لوگ تو کہتے تھے کہ بس یہ بوٹم ہی بن گیا اب اس کے بعد نیچے جائے گا ہی نہیں تو بوٹم کی میننگ یہ نہیں ہوتی اس کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک لوگ بن گیا اس کے بعد اگر اسی سال دوسرا لوگ بن گیا تو ہم یہ کہیں گے بھائی یہ اس سال کا بوٹم ہے یہ فرق ہے مسود بھائی یہ آپ نے ٹوج لیکوڈیشن ہے اتنے اس ٹرےڈ اس ٹرےڈ سیف سب نے دور رہنا ہے شاید بھائی دیکھئے ہم مارکٹ اینیلیسز بہت ساری چیزوں پہ ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے صرف ہم بیٹکوائن کی پرائز نہیں دیکھتے کم از کم بھی میں آپ کو دو تین چیزیں گنا آتا ہوں بھائی بیٹکوائن دیکھا مارکٹ کیپ دیکھی ڈالر این ٹیکس دیکھا ایس این پی فائیونڈڈ دیکھا اور فنڈیمنٹل نیوز دیکھی اس کے بعد یو ایس ڈیٹی کی ڈومیننس دیکھی اس کے بعد آر ایس ای میک ڈی موونگ ایوریجز دیکھیں کتنی ساری چیزیں تو میں نے آپ کو ویسی ہی بتا دیں اس کے علاوہ بھی اور چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے پھر جا کے ہم کچھ سوچ سکتے ہیں کہ بھائی یہ شاید ہو اور یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی بعض وقت انیلیسز غلط ہو جاتا ہے مارکٹ انپریڈکٹیبل ہو جاتی ہے لیکن ہمیں اپنے انیلیسز کو طریقوں سے ہی لے کے چلنا ہوتا ہے اب تل سمد بھائی ابھی دور رہنا ہے ایتھریم کیا ہر آلڈ کوئن سے کل تک کوئی آلڈ کوئن سپورٹ میں بھی نہیں خرید رہا ہے آپ لوگوں نے جنہوں نے جنہوں نے چلو خریدہ آئے سپورٹ کے اندر خرید چکے ہیں آپ کوئی آپشن نہیں ہے تو وہ ہولڈ رکھیں لیکن اگر جو بندے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھائی نیو انویسمنٹ کرنی ہے ابھی ہمیں بتائیں تو میں اس پہ نیو بندوں کو یہ بولوں گا کہ بھائی ہاتھ جوڑ کے السلام علیکم بھائی دور رہو ابھی سپورٹ کی بائنگ سے فیوچر کی بائنگ سے ہر بائنگ سے دور رہو بھول جاؤ کل تک کہ بائنگ کیا ہوتی ہے صرف اپنے فنڈ کو سیو رکھو ڈی سی اے ڈی سی اے ڈی سی اے ڈالر کسٹ ایوریج کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں اب اس کے بارے میں بھائی نا خریدینے کی وجہ یہ ہے کہ مارکٹ ابھی اتنی والیٹائل ہوئی ہے اب فور اگزیمپل میں ایک بات آپ کو کہہ رہا ہوں اب فرض کریں کل ایک نیو بٹکوائن نے یہاں پہ بوٹم منایا فور اگزیمپل اس کے مقابلے اب اگر میں آپ کو کل بول دیتا کہ بھائی یار بٹکوائن کا پرائس تو سیونٹین تھاؤزن فائیونڈڈ پہ آنکھیں بند کر کے لے لو بھائی دوسری پر آیا ہے بند کر کے لے لو اب اگر کل آپ آکے بند کر کے خرید لیتے تو آج کی کینڈل دیکھو آپ کہاں پہ اس سے اور نیچے تو اس لیے نہ خریدنوانے کا مقصد آپ کو یہی ہے یہ اس لیے الیٹ کر رہا ہوں دیکھیں سکس پائنٹ ون پرسنٹ اٹ اور ڈروپ آیا ہے تو اس لیے میں آپ کو الیٹ کر رہا ہوں کہ بھائی بھائی سے اس لیے دور رہو میرے بھائی یہ وجہ ہے اگر کل ہم بھائی کرا دے تھے آپ کو بولتے بھائی یہاں بھائی اگر لو بوٹم پہ تو اس کے بعد آج آپ دے ہو کتنا ڈروپ ہے تو یہ آپ سب کو بچانے کے لیے ہم آپ کو روک رہے ہیں کہ بھائی مارکٹ اپنا ایک موف ڈیسائیڈ کر لے پھر اس کے بعد اس کے بعد پھر دیکھیں گے آگے سر جو لے چکے ہیں اس کا کیا کریں میرے بھائی نیو کھان بھائی میرے نیو کھان بھائی میری بات سنو جو لے چکے ہیں نا وہ ہول کریں اے ٹو زیب اینیلیسس پہ ویڈیو بنا دیں جی بنا دیں گے شیق بھائی ایتھیریم میں اگر پمپ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے لوگ بٹکوائن نہ خریدیں بٹکوائن تو سب سے میجر کرپٹو کرنسی ہے تو ہر کسی کے پاس ہونی چاہیے تھوڑی تھوڑی ایتھیریم پہ پھر بھی کبھی نہ کبھی اللہ نہ کرے ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں کبھی ایتھیریم پہ پھر بھی کوئی لاؤس کچھ پکڑ دکڑ ہو سکتی ہے بٹکوائن پہ بھی بٹکوائن ایک سیف کرپٹو کرنسی ہے وہ اس لیے لوگ رکھتے ہیں وہ بٹکوائن کو لوگ ڈیجیٹل گولڈ بھی کہتے ہیں بھائی مارکٹ تو بیئر مارکٹ ہی چل رہی ہے اچھا ایک چیز میں آپ کو ایک نولیج کے لیے بتا رہا ہوں صرف جسٹ فور نولیج ٹھیک ہے میں کسی کوئن کی ریکمینڈیشن نہیں دے رہا کچھ نہیں کر رہا میں صرف آپ کو ایک نولیج کے لیے ایک بات بتا رہا ہوں یہ کوئن مارکٹ کے اپ پہ میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہ رہا تھا ایفٹی ٹی کوئن کی یہ کوئن رینک ہوتا تھا کوئی ٹوپ ٹوپ ٹوئنٹی کے اندر ہی ہوتا تھا ابھی آپ کوئن دیکھیں ہمیں ٹوپ ٹوپ ٹی یہ دیکھیں کہاں سیونٹی ون پہ آگیا ہے کوئن 3.1 ڈالر اس کا پرائز ہے میں سرے میں آپ کو اس کے اندر یہ چیز دکھانا چاہ رہا تھا کہ جب بھی آپ کوئی کوئن میں انویسٹمنٹ کریں کبھی بھی کسی کوئن میں انویسٹمنٹ کریں تو یہاں پہ آکے آپ ایک چیز دیکھا کریں کہ بھائی اس کی سرکولیٹنگ سپلائی کتنی ہے اب میں آپ کو ایک غور کرنے والی چیز بتا رہا ہوں اس کو آپ نے لکھ لینا ہے اپنے پاس سرکولیٹنگ سپلائی آپ دیکھیں اس کی یہ آئی تنگ 352 بلین ہے مگر اگر ہم دیکھیں تو 133 بلین اس کے اندر آویلیبل ہے سرکولیٹنگ سپلائی یعنی 38% سپلائی اس کی مارکٹ کے اندر ہے سمپلی ورڈ میں آپ اسے لے کے چلیں 38% سپلائی اس کی مارکٹ کے اندر ہے اور اس کا پرائز اتنی ہی سپلائی پہ کچھ دن پہلے تھا 25 ڈالر پہ یعنی اس کی ابھی 62% سپلائی تو ابھی مارکٹ میں آئی نہیں ہے اگر وہ ساری سپلائی آ گئی اس کی جتنی ہے یہاں پہ میک سپلائی لکھی ہوئی ہے تو پھر تو اس کا پرائز کہاں جائے گا مدلب کتنا ٹراب ہو سکتا ہے ابھی یہاں پہ صرف اس کی 38% سپلائی مارکٹ میں چل رہی ہے ایفٹی ٹی کوئن کی تو میں یہ آپ کو جس فر نولیج بتا رہا ہوں کہ آپ کسی کوئن میں انویسمنٹ گیا گیا رہے ہیں تو اس کی سرکولیٹنگ سپلائی اور ٹوٹل سپلائی کو ذرا ایک نظر دیکھ لیا کریں کہ بھائی اس کی کتنی چل رہی ہے یہ صرف میں آپ کو جس فر نولیج ایک ایکسٹر انفورمیشن دے رہا تھا جی بلکل ایس این پی فائی ونڈڈٹ اگر بہتر پرفارم کرے گا تو اس کے بعد بٹکوائن بھی اس کو فالو کرے گا وہ بھی بہتر ہو جائے گا مگر ابھی تک کہاں نہیں آئے سپائٹ میں نہیں آئے بھائی سردار بھائی ایک پھر دوبارہ کمنٹ کریں بعض وقت ہوتا ہے کہ آپ نے لوگ سٹیکنگ لگائی بھی ہوتی ہے کسی بھی کوئن پہ اگر آپ اسے ریڈیم کر لیتے ہو تو آپ کے والیٹ میں کچھ ٹائم تک نہیں آتی کیونکہ اس کا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے کمپنی کے اکورڈنگ کے اس ٹائم ریڈیم کرنے کے بعد آپ کے پاس والیٹ میں آئی گی وہ چیز نہیں ابھی ڈی سی اے نہ کریں ابھی کچھ بھی نہیں خریدیں ابھی دور ہی رہیں ساری چیزوں سے چلیں انشاءاللہ اب ہم اپنے لائف سیشن کو اینڈ کرتے ہیں اور آپ لوگ کے ساتھ بہت مزا آیا بہت اچھی آج ہم نے آپس میں بات چیت کرے کمیونیشن کر کے بہت اچھے سے لرننگ کی اور آپ لوگ اچھے سے میں نے بات کی تو آئی ہوپ آپ کو مزا آیا ہوگا تو انشاءاللہ ہم دوبارہ سے لائف آئیں گے اور آپ کو لرننگ کروائیں گے تو جب تک کے لئے آپ سب اجازت دیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں مارکٹ سے ابھی فیلال دور رہیں بائنگ کے اندر تو بہت بہت شکریہ اللہ حافظ